اسلام علیکم گائز آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے ویڈ شو اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ لیلا جٹی انٹرو کرلے ہاں ٹھیک ہے پاکستان کے نامور آرٹس جو ایک ٹھیک ہے ٹھیک ہے دکٹر زی خان میں نے ہم نے ٹھیک ہے ڈکٹر زی خان لوگ پوچھنا چاہت ٹھیک ہے جو یہ ویڈیو دیکھنا ہے ٹھیک ہے ویورس 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 میں نے وہ دیکھا ہے خوبصورت اور بہت خوبصورت وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپریسوڈ اپریسوڈ ہوتا ہے اپری اپیسوڈ ٹھیک ہے جیس سے آپ خکم کریں ٹھیک ہے کبھی بردے کی کبھی ٹرابلنگ کی ٹھیک ہے ڈکٹر زی خان آپ کے ماں باپ ٹھیک ہے کوئی ایسا فین بتائیں جس ٹھیک ہے ڈکٹر صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈی جے بٹ شو ہمیشہ دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب ٹھیک ہے 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 میرا خیال سے انٹرو بالکل خراب ہو چکا ہے میں انشاءاللہ دوبارہ سے پھر کرتی ہوں میں بے کچھ زیادہ لمبا کر دیا میں شوٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بٹ کا انٹرو خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں کوئی تو چال جائے گا اسلام علیکم گائز آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے بٹ شو اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ لیلا جٹی اور آج ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک نامور آرٹس جو کے اپنی عملی زندگی میں ایک ڈاکٹر بھی ہیں ڈاکٹر زی خان اسلام علیکم والیکم السلام اور ہمارے سلام اور ہمارے سلام آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی کس چیز میں لہور آنے میں اچھا نہیں جب کوئی اتنے پیار سے بھلای تو انسان دوڑا چلا تو پتہ ہی نہیں چلتا سفر کا اور تکلیف کو تکلیفی تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں ہمارے سلام علیکم آسہ ڈاکٹر زی خان ڈی جے بٹ شو کے لیے سپیشلی پیشاوار سے لہور آئے ہیں اس محنی عنہ دکٹر زی خان تو ایک برینڈ نیم ہے تو آپ کے ماں باپ نے آپ کا نام کیا رکھا میرا جو ریل نیم ہے سکندر زمان خان جو کہ کام کر رہا ہے دکٹر زی خان برینڈ کے لیے سمہاو میں کوشش کروں کہ میں اس لیول تک پوائنٹ سکوں سو ریل نیم ہے سکندر زمان خان دکٹر زی خان ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے کامرامین تو ہر وقت آپ کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں آج تو ہمارے اتنے سارے کامرے لگے ہوگے آج تو وہ بڑے پرابلم میں ہوں گے اتنے سارے کامروں میں بھی اسے کیسے جگہ بنانی ہے میں نے سکھایا ہوا ہے تو وہ پرابلم میں نہیں ہے ابھی بھی وہ پرابلم کو سولف کر رہا ہے دکٹر زی خان لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کون لوگ ویور oh you mean to say our family okay yes لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی اندر اتنا اتیٹیوٹ اتنا سٹائل آیا کہاں سے ہے well اتیٹیوٹ ہونا بوری بات نہیں ہے مگر پوزیٹیوٹ ہونا ضروری ہے میرا اتیٹیوٹ پوزیٹیوٹ ہے لیکن میں تھا دیسنٹ ہوتا ہوں ڈیگنیفائید رہتا ہوں تو لوگوں کو لگتا شاید یہی اس ٹرائنگ تشو سم نخرا مگر نو میرا جو اتیٹیوٹ ہے سر رائٹ اتیٹیوٹ ایٹرائی تر ایٹیوٹ اور جاندک سٹائل کی بات ہے تو with passage of time آپ دنیا میں جب گھومتے ہو لوگوں سے ملتے ہو ٹراول کرتے ہو نئے نئے چیزیں سیکھتے ہو تو آپ میں سٹائل آجاتا اور انسان بھی تیک وولیٹی ہونی چاہیے کہ جب وہ کچھ بننا چاہتا ہے تو نئے نئے چیزیں سیکھے اور اس کو اپنی پرسنالیٹی پر اپلائے کرے so that's how I learnt everything Dr. صاحب آپ کا status کیا ہے کس حوالے سے status تو مختلف ہوتے ہیں مطلب آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں obviously I'm single اگر شادی شدہ ہوتا تو تھوڑا ڈیفرنٹ اٹیٹیوڈوڈا I will mingle with some human being آپ جانور تو دیکھنے سرے آپ میرے لیے آپ عملی زندگی میں ڈاکٹر بھی ہیں تو آپ نے کتنی جانے بچائی اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے well obviously being a doctor آپ کو ہر قسم کی cases آپ کے سامنے آتے ہیں COVID گزرا ہے تو میں نے کرونا کے لیے بہتا کام کیا تھالیسیمیہ کے بچوں کے لیے جس کے بعد سوشل میڈے پہ کافی ٹرینڈز بھی چلے میں نے کام کر کے بہت زیادہ publicity نہیں کی باقی لوگوں نے بہت publicity کی تھالیسیمیہ کے بچوں کے لیے کام کیا charity کے لیے میں نے کافی کام کیا اور اس کے علاوہ جو ہے کرونا کے لیے میں نے کافی کام کیا اور باقی اسپطال میں obviously میں ایک جنرل فیڈیشن کے طور پر کام کر رہا ہوں تو ہر قسم کا patient جو ہے دیکھنے میں آتا ہے فیڈری وارڈ میں بھی کام کیا so obviously اس کی کوئی حساب نہیں ہے اور یہ تو تا عمر مرتے دم تک ہی ہمیں یہ خدمت کرنی and I'm so happy and I'm so lucky کہ اللہ تعالی نے مجھے قابل بنایا کہ میں لوگوں کی خدمت کر سکتا ہوں اور یہ کل وسیلہ مجھے بنایا لوگوں کی خدمت کرنے کا اے واہ یہ سو پوائنٹس تو ہمیں پتا ہی نہیں تھے چلیں اب آپ کی طرح لوگوں کو پتا چل چکا ہے اور چاہیے ایسے شو جس کی طرح لوگوں کو اپنے آرٹسٹ کے بارے میں زیادہ زیادہ پتا چلیں Dr. Z. خان آپ اپنی زندگی کا گول بتائیے fame, money, respect یہ تو سب چاہتے ہیں یہ تو بہت normal چیز ہیں مجھے لگتا ہے کہ fame, money اور respect کے ساتھ آپ کی personality influential personality ہو جس کو دیکھ کے لوگ سیکھیں influential personality بننے کے لیے آپ کو ضروری نہیں کہ آپ منسٹر بن جائیں مولانا بن جائیں ہر انسان چاہے تو اپنی کسی ایکٹ سے لوگوں کو کچھ سکھا سکتا ہے سو میں کوشش یہ کرتا ہوں میں اپنے گھومنا, پھرنا, پارٹی, کھانا, پینا ہر چیز سے لوگوں کو کچھ نہ کچھ انسپائر کروں, انفلوئنس کروں میں چاہتا ہوں اللہ مجھے ایسے موقع دے اور میں اپنی زندگی میں وہاں تک پہنچوں کہ لوگوں کو انسپائر کر سکوں انفلوئنس کر سکوں اور اپنی سوسائٹی میں انڈیویجول لیول پہ ایک پوزیٹیف چینج لاسکوں اور لوگوں کو فوریور یاد رہے کہ آپ جب اس دنیا میں نہ بھی ہوں تو آپ کا نام ہمیشہ یاد رہے that's my dream Dr. صاحب آپ ایک پشتون ہے آپ کس کبیلے سے تعلق رکھتے ہیں بسکلی ہی ہزارہ مائی گریٹڈ فاملی میری ہزارہ میں فاملی بیسٹ ہے اور ہمارا جو گاؤں ہیں ڈیم کے اوپر ہے اور وہ امیزنگ بیوتیفل میں پراؤلی کہ سکتا ہوں کہ میرے ویلیجیز بیوتیفل میری جو فور فادرز ہیں دیر فرم ترابل ایرے اور ہماری جو کاسٹ ہے وان ہے سو اسی سمپل میں نے دیکھا ہے آپ کا گاؤں بڑے خوبصورت نظاریں ہیں بہتا پانی انچے پہاڑ اور کافی لوگوں نے مجھے اس کے بعد کافی میرے انٹرنیشنل فرنڈ ہیں وہ مجھے بطا رہے ہیں کہ لوکیشن کونسی ہے بتاؤں لوکیشن کونسی ہے so i'm really lucky to be a part of that village ڈکٹر صاحب میں نے دیکھا ہے ٹک ٹک پہ آپ کی اپری سوٹ چلتی ہیں کبھی گاڑی کی کبھی ٹریبلنگ کی کبھی ہوتل اور ماشا اللہ آج بردے کی اور آج کو کونسی اپری سوٹ چل رہی ہے مجھے ہر چیز پرفیکٹ ایکسکروزیف کرنے کی عادت ہے میں ہمیشہ سے بہت ہر چیز کو پرفیکٹ لے کر چلا ہوں تو میں جو بھی ایوینٹ کرتا ہوں جو بھی چیز کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ میں اس کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کروں اور دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو روزانہ آپ ویڈیوز بناتے ہیں گھومنا پھرنا مستی کرنا میں بہت بیزی ہوتا ہوں تو میرے پر ستا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں روزانہ گراؤنز میں جا کے ویڈیو بنا ہوں تو میں اپنی روز مرک کی زندگی کو میں سے چنکس نکال کے لوگوں کے سالے پریزنٹ کرتا ہوں تو جو وہ میرا زندگی میں چل رہا ہوتا ہے وہ اپیسوڈ بن جاتی ہے اور اچھا ہے کیونکہ میں جہاں پہ گزروں سیگنلز پہ شاپس پہ شاپنگ مال پہ سر آپ کی گھاڑیری مبارک ہو بڑی اچھی تھی سر آپ کی سالگیرہ گزری اچھی تھی تو لوگوں کے ذہنوں میں میری زندگی نقش ہو گئی اور میں کبھی کبھی خود سرپرائز ہوں کہ ان اپیسوڈ کی وجہ سے میں زیادہ پاپلر ہوں اور میرا با ایک ٹرینڈ بن چکا ہے اب یہ اپیسوڈ ہے کہ آپ آج کل بڑے چینلز پہ انٹرویوز چل رہے ہیں آج کل یہ بین انبین سوشل میڈیا تو آج کل وہ میڈیا انٹرویوز کا ایک اپیسوڈ چل رہا ہے تو وہ آج کل ہے کوئی ایسا فین بتائیں جس نے آپ کو تنگ کر کے رکھا ہو مجھے تو ہمیشہ سے فینز نے بہت تنگ کر کے رکھا ہے سٹار مطبق نیشن وائیڈ سٹار تو ابھی بنا ہوں مگر میں ہمیشہ سے سٹار ٹائد تھا اپنی مومیا میں ٹھو ہاں ملتے ہیں ایسے کئی کریزی فینز ایک لڑکی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ کائنڈی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ہمیشہ فین بھی بنیں اپریشیٹ بھی کریں لیکن بہت اوور کریزی نیس پہ مت جائے کریں اپنی فیملی کی رسپیکٹ کا باؤنڈریز کا ذور خیال رکھا کریں ایک ہے وہ میری بہت کریزی فین ہے کبھی میرے نام کا لکٹ بنا رہی ہوتی ہیں کبھی میرے نام کا بریس لیٹ میرے انسٹاگرام پہ کانٹیکٹ نکال کے ان کو بھیج رہی ہوتی ہیں کہ ان تک پہنچا دیں میں نے نمبر کہیں سے پیدا کر لیا دن رات صبح سے لے کے رات تک اپنی روٹین میں نے ناشت میں یہ کیا میں نے لنچ میں یہ کیا تو میں ان کو ریپلائی نہیں کرتا مجھے دکھ بھی ہوتا ہے کہ میں اس لیے نہیں کرتا کہ اگر میں ریپلائی کروں گا تو وہ اور ایکسپیکٹیشن رکھیں گے اور میں اس ایکسپیکٹیشن پر پورا نہیں اتر پاؤں گا تو میں زیادہ وہ رسپانس نہیں کرتا لیکن ہے اور اس کے علاوہ ایک دو اور بھی اب ایڈ ہوتی جاری بلکی تو روز روز بروز اضافہ ہوتا جارہ میری فین پیجز بھی بنتے جا رہے ہیں so i love all of them but kindly مجھ سے پہلے آپ اپنی فاملی باونڈری رسپیکٹ کا ضرور خیال رکھیں فین ہونے کے چکر میں وہ ضرور ٹراث نہ کریں ڈاکٹر صاحب آپ کے فینز میں لڑکیاں زیادہ ہیں یا لڑکے دونوں کیونکہ پاکستان میں میں نے پہلے بی کنترو میں بولا کہ اگر لڑکا تھوڑا کیوٹ ہو یا لڑکی تھوڑی کیوٹ ہو تو دونوں کو کوئی بھی نہیں پخشتا so میرے لڑکے بھی بھی بہت ایڈ فینزیں ہیں کیونکہ میرا ہیر سٹائیل میرا فیشن ستیٹمنٹ لوگ بہت اپریشید کرتے ہیں اور میری لڑکی بھی بہت ایڈ فینز بہت ایڈ فینزیں ہیں بہت ایڈ فینزیں ہیں اور میں بہت ایڈ فینزیں ہوں نا 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 آتھ کے لئے مجھے بڑا تنگ کر رہے ہیں بڑی کھچائی کرتے ہیں مگر وہ ہم سب کے بڑے بھائی کی طرح ہے تو سب کی کھچائی کرتے ہیں تو اس لئے ہم جانے دیتے ہیں لیکن ہاں ایک دو میوزرز ہیں جو میرے پہ بڑی ویڈیوز بناتے ہیں کچھ کی وائرل نہیں ہوئی شکر نہیں ہوئی اور جن کی وائرل ہو گئی تو میں کہتا چلو میری وجہ سن کا دکان چل رہی ہے لیکن میں تنگ اسی نہیں ہوتا کہ اللہ حمدest дела ہم رہی مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں میں بہت سوچ جس کے لئے رہا ہوں شکر ہلی نہیں ہوگی شکر نہیںamat کہ آپ دی جے بڑی شو کے لئے پشاور سے دنیا کوائی گئی شکر نہیں مجھے دیجے بٹ شو دیکھتے رہے گا سٹارز کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہوگی تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ